ایشن مل ٹوئنٹی فور میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں جمیل مصطفیٰ انساری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر انہمت ناغ میں مسلح تیسادوں تین جنگجو حلاق استاد اور طالب علم حرکت قلب بند ہونے سے فوق اور وادی کشمیر میں شدید گرمی کے بیچ بارشوں کی پیشن گوئی پیش ہیں تفصیل سے خبریں جنبی زلہ انمتناک کے کابری گام رانی پورا میں ہوئے تصادم کے دوران لشکہ ارتائبہ کے زلہ کمانڈر سمیت تین مقامی جنگجو مارے گائے پولیس ذرائے نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بات آیا کہ سرنڈر کی پیش کر چھکرانے کے بعد ہوئی ابتدائی گولی باری کے تبادلے میں دو جنگجو مارے گئے اور اس کے بعد ایک اور جنگجو کو حلاق کیا گیا جبکہ اس علاقے میں آپریشن جاری ہے آئی جی بھی کشمیر ویجے کمار نے کہا کہ مارے گئے تینوں جنگجو مقامی ہیں اور تینوں کا تعلق لشکہ ارتائبہ سے تھا ذرا نے بتا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک مشتبہ جگہ کی جانے پیش قدمی کی جس دولان وہاں موجود جنگجو نے فائرنگ کی جس کے جواب میں سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی کاروائی عمل میں لائی اور پھر یہاں ترفین کے درمیان بعض افتہ طور تصادم شروع ہوا جنوبی کشمیر کے زلہ کلگام کے دھدی پورا علاقے میں سنتیس سالہ نوجوان مہیسر مقبول جو لیکچر تھا کی حرکت کل بند ہونے سے موت واقع ہوئی یہ خبر سنتے ہی پڑوس میں ایک چودہ سالہ طالب علم سمیر احمدوانی بھی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے جس سے علاقے میں صافی ماتم بچ گیا سیڈی نگر مینسپل کورپوریشن کے انفورسمنٹوڈنگ نے شہر سیڈی نگر میں غیر کانونی طور خڑے کی اگئے تعمیرات کو منہدم کیا اطلاعات کے مطابق حول نورباگ اور سیدہ پورا علاقوں میں غیر کانونی طور تعمیرات کھڑے کیے گئے تھے جن کو مینسپل کورپوریشن کے انفورسمنٹوڈنگ کی ٹیم نے آج ایک خصوصی کاروائی کے دوران منہدم کیا پاندش کے لوگوں نے پینے کے پانی کے عدم دستیابی پر محکمہ جل شکتی کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر سیڈی نگر کی آبادی کو یہاں سے ہی آلسٹینگ اور رنگل وارٹر سپلائی فیلٹریشن پلانٹوں سے پانی فراہم کیا جاتا ہے لیکن مقامی آبادی کو جان بھوج کر پینے کے پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے جو سراسر نائنسافی ہے سراسر نائنسافی ہے پانی دس ہے پانی ڈیوڈیوڈی ڈیوڈی ڈیوڈیے ... ڈیوҒڈیی ڈیوڈی ڈیورڈیوڈی ڈیوڈی ڈیوڈی اہ Act茶 سے ایک دائمیان کا ایک منہ چیز ہے کے لئے وہ ختم حساب کے لئے چلیں گے؟ اگر چلیں گھرامتے ہیں کشمری سے پانکساھ جو مفتز نہیں جمہور کشمیر پولیس میں سب انسپیکٹر کی نوکری حاصل کرنے والے خواہش مند نوجوانوں نے آج مشتاق پریس انکلیو میں احتجاج کیا احتجاجی نوجوانوں کا مطالبہ تھا کہ سب انسپیکٹر آسانیوں کے لیے عمر کی حد 18 سے 18 سال کے بجائے 18 سے 35 سال مقرر کی جائے تاکہ پڑے لکھے گرجویٹ نوجوان بہ آسانی سب انسپیکٹر کی نوکریاں حاصل کر سکیں سب انسپیکٹر کے لیے اس میں ہمیں ایک ریلیزیشن دی جائے سر جو انہوں نے ایجور رکھی ہے 18 سے 18 سال کے رکھی ہے سر اب مجھے بتائی سر 18 سال کا کون سا گرجویٹ ہوتا ہے انہی سال کا کون سا گرجویٹ ہوتا سر بیڈی ایس کو گرجویٹ کرنے میں چار پانچ سال لگتے ہیں سر اور سر سی بی سی سی سسٹم آیا ہے 2013 میں جمہوری دیسٹی میں کشمیر دیسٹی میں اس میں تو ہمارے پانچ سال گرجویٹ میں لگ ہی جائے اور ہمارا ہمیں ایڈکیشن سسٹم میں دیکھئے کبھی کوویٹ کبھی کیا کبری آرٹیکل 3 سانٹی ایبروگیشن یہاں پہ کیا کیا ہوئے سر ہمارے حالات بہت ہی خراب رہے ایل جی صاحب سے رکھاست کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایج بار ہے ٹرنٹی ون سے لے کے تھرٹی فائے تک جمہور کشمیر صاحب انسپیکٹر کے لیے کی جائے وہ کشمیر کو نہ صرف اس وقت زبردست سیاسی چیلنجوں کا سامنا ہے بلکہ انتظامی خلفشار اور انتشار بھی لوگوں پر باری پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کی زندگی اس وقت اجیرن بن کر رہ گئی ہے اور حکومتی صدہ پر لوگوں کی راحت رسانی کے لیے کوئی بھی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکوم رام سری نگر کو سمارسٹی بنانے کے دعوے تو کر رہے ہیں لیکن یہاں کی آبادی بھیجلی اور پینے کے پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے ترس رہی ہے وادی کشمیر میں کئی روز سے جاری شدد کی گرمیوں کے بیچ محکمہ موسمیات انہیں موصلہ دار بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے متعلق کا محکمہ کے ترجمان کے مطابق وادی کشمیر میں گیارہ سے پدرہ جولائی تک بارشیں متوقع ہیں دریئے اصلا محکمہ موسمیات کے علاقائی ناظم سونم لوٹس کا کہنا ہے وادی کشمیر میں دس جولائی سے منسون شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یارہ جولائی سے اچھی بارشیں شروع ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس دوران دن میں گرمی رہے گی تاہم دوپر کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایشن بیل ٹوونٹی فور کا وقت اقتتام کو ہوا چاہتا ہے جیجئے مجھے اور میری ٹیم کو کل تک اجازت اللہ نگاہ بان موسیقی